دوستو جس طرح سے ڈراما سیریل ارتوغرل غازی میں ترگت بامسے اور عبد الرحمن ارتوغرل کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ایسے ہی کچھ دشمن ہمیشہ غازی کی جان لینے پہ تلے رہتے تھے ان خونی دشمنوں میں سے ایک کمانڈر نویان بھی تھا جو منگولوں کا سپاہ سلار ہوتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارتوغرل غازی پہ کیے جانے والے کمانڈر نویان کے پانچ جان لیوہ حملوں کے بارے میں بتائیں گے مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر فائیو دوستو ارتوغرل غازی جب اپنے قبیلے والوں کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے تو غازی کے جانی دشمن کمانڈر نویان نے ان پہ حملہ کر دیا کائی قبیلہ اس اچانک حملے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمانڈر نویان نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی نویان نے نہ صرف سپاہیوں کو شہید کیا بلکہ بچوں کو بھی قتل کرتا چلا گیا اس خون ریزی کے دوران نویان ارتوغرل غازی کو بھی پکڑ کر قیدی بنا لیتا ہے غازی کے ساتھ ساتھ باقی جنساتھیوں کو کمانڈر نویان نے پکڑا ان سب کو بے رحمی سے آگ میں جلا دیتا ہے مسلمانوں کو ہر طرف سے خون میں لطپت کر کے نویان ارتوغرل غازی کو اپنے اڈے پہ لے گیا یہاں غازی قیدی بن کر رہے اور جیسے ہی موقع ملا ارتوغرل منگول سپاہیوں کو جہنم واسل کر کے نویان کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نمبر فور دوستو جیسے کہ منگولوں اور مسلمانوں کی آپس میں بڑی پرانی دشمنی تھی تو منگول حملہ کرنے کا ایسا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے جس میں مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچایا جا سکے اس لیے جب ارتوغرل غازی اپنی پیاری بیوی حلیمہ سلطان کے ساتھ کونیاں جا رہے تھے تو تیمور کا خاص سپاہی گدار کوجہ بش کمانڈر نویان کو سب بتا دیتا ہے اس کے ساتھ کوجہ بش نے تیمور کو بھی بتایا کہ غازی اور حلیمہ کونیاں فرار ہو رہے ہیں ارتوغرل غازی کو کوجہ بش پہ شک ہو جاتا ہے اس لیے غازی پہلے سے محتاط ہو گئے اور احتیاطی تدابیر چلتے ہوئے حلیمہ سلطان کو دلی دیمیر کے ساتھ کونیاں روانہ کر دیا اور کسی کو شک بھی نہ ہونے دیا ارتوغرل غازی ایک قدم آگے چلتے ہوئے نویان کو اپنے جال میں پھنسانے والے تھے مگر خوشنود کا بیٹا تیمور بیچ میں آ جاتا ہے جس وجہ سے الٹا ارتوغرل غازی نویان کے جال میں پھنس جاتے ہیں نمبر تھری دوستو جب ارتوغرل غازی کاروان سرائے میں موجود تھے تو غازی کے بھائی سارم آپ سے ملنے آتے ہیں اس ملاقات کی خبر کمانڈر نویان کو ہو گئی نویان کاروان سرائے میں چھپ کر دونوں کی باتیں سن لیتا ہے اور ملاقات کے بعد جب ارتوغرل غازی سارم کو قبیلے ایک ساتھ جانے کا بولتے ہیں تو نویان اس موقع پہ حملہ کر دیتا ہے لیکن ارتوغرل قابو نہ آئے اور نویان کے ساتھیوں کو جہنم واصل کرنا شروع کر دیا مگر اسی دوران سارم کمانڈر نویان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور یہ خونی منگول سارم کو شدید زخمی کر دیتا ہے زخمی کرنے کے بعد نویان نے آگوز خاندان کی مہر سارم سے چھین لی اور وہاں سے فرار ہونے لگتا ہے اسی لمحے ارتوغرل حرکت میں آئے اور تیزی کے ساتھ نویان کے مہر والے ہاتھ میں کھنجر مار کے مہر واپس چھین لی اور کمانڈر نویان زخمی حالت میں وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوستو منگولوں کے خطرناک کمانڈر نویان شہزادہ شہیر زلجان اور ترگت کو اگوا کر لیتا ہے اور شہزادہ شہیر سے بغاوت کرنے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے جس کے لیے دکھاوے کے طور پر شہزادہ راضی بھی ہو گیا لہٰذا نویان نے ارتوغرل کے نام ایک خط لکھوایا اور بڑا خوش ہوا کہ وہ غازی کو پاگل بنانے والا ہے مگر شہیر بڑی چلاکی سے خط کے اندر خفیہ الفاظ میں اپنا پیغام پہنچا چکے تھے جو صرف حالیمہ سلطان ہی پڑھنا جانتی تھی یہ خط سننے کے بعد ارتوغرل غازی جب ترگت اور شہزادہ شہیر کے پاس گئے اور ان دونوں کو ازاد کروا کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہی کمانڈر نویان ان پہ حملہ کر دیتا ہے لیکن کمانڈر نویان اس بات سے بے خبر تھا کہ ارتوغرل غازی کے ساتھ شہزادہ شہیر کے سپاہی بھی موجود ہیں جو نویان پہ اٹیک کر دیتے ہیں اس حملے کے دوران نویان کو پکڑ لیا گیا اور غازی نویان کو سلطان کے پاس لے جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے لیکن غدار امیر سادتین کوپیک کے کہنے پہ سارم شہزادہ شہیر کو مارنے آ جاتا ہے ارتوغرل غازی نے شہزادے کو بچاتے بچاتے اپنے بھائی سارم کو زخمی کر دیا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نویان اپنے ہاتھ کھول کے غازی پہ حملہ کر دیتا ہے ارتوغرل بھی آگے سے پرزور جواب دیتے ہوئے تلوار سے کمانڈر نویان کو شدید زخمی کر دیتے ہیں اپنے جانی دشمن کو مزا چکھاتے ہوئے ارتوغرل غازی کو احساس ہوا کہ اپنا بھائی کافی زخمی ہو چکا ہے تو غازی نے نویان کو وہیں چھوڑا اور سارم کو قبیلے لے آتے ہیں نویان دوستو منگول کمانڈر نویان ارتوغرل غازی کو امن معایدے کے لیے اکتائے خان کے پاس لے جا رہا تھا ارتوغرل اکتائے خان سے امن معایدے پہ مہر لگا کے کاغذات ترگت کو دے کر بھیج دیتے ہیں معایدے کی کچھ دیر بعد بدقسمتی سے کھانا کھانے کے بعد ہی اکتائے خان کی موت واقع ہو گئی یہاں نویان کے سپاہیوں کو چکمہ دے کے ارتوغرل غازی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب نویان کو یہ پتا چلا تو وہ غازی کا پیچھا کر کے زوردار حملہ کر دیتا ہے اور غازی کو پکڑ لیتا ہے ترگت اور بام سے ایک جگہ ارتوغرل کا انتظار کر رہے تھے اور عبد الرحمان نے منگول فوج کے سارے گھوڑے بگا دیئے اور پانچ گھوڑے اپنے پاس رکھ لیئے انہی گھوڑوں پہ بیٹھ کے بام سے اور ترگت اپنے ساتھی ارتوغرل غازی کو بچانے پہنچ گئے یہ ملکے غازی کو بچا لیتے ہیں اور عبد الرحمان نویان کو تیر مار کے زخمی بھی کر دیتا ہے ارتوغرل کے بھاگ جانے کے بعد نویان غازی کا پیچھا کرنے کے لیے پھر سے دوڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ سارے گھوڑے تو بھاگ جکے ہیں اور اس طرح عبد الرحمان کی چال نویان کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیتی ہے تو دوستو یہ تھے ڈراما سیریل ارتوغرل غازی میں نویان کی طرف سے کیے جانے والے پانچ ایسے خطرناک حملے جو ارتوغرل غازی کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں تو ان سب میں سے کونسا حملہ آپ کو سب سے زیادہ خطرناک لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ نے ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو ابھی تک فالو نہیں کیا تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے پیجز کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں